اسلاح معاشرہ کے اصول کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی پچھلے جمعہ میں نے ارز کیا تھا کہ اسلاح معاشرہ اگر مقصود ہے ہمارا سماج ہمارا معاشرہ صدر جائے ہماری اپنی انفرادی اور استماعی اسلاح ہو جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں پاک دامنی ہو پاکیزگی ہو اور احلاقی برائیوں سے ہمارا معاشرہ پاک ہو آج جو ہماری صورتحال ہے اور جس کلچر کو ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ اسلامی تعلیمات کے بالکل مخالف ہیں ہماری اسلامی پہجان کو ہمارے اسلامی تشخص کو اس نے بالکل مٹا دیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اپنے گھروں میں اپنے دوستوں کو بلا تکلف آنے جانے کی اجازت دیتے ہیں اور ان کے دوست احباب بلا تکلف ان کے گھروں میں آتے جاتے ہیں ان کی خواتین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور پردے کا کوئی احتمام نہیں ہوتا یہ صورتحال بہت ہی خراب ہے جس سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے بچنا چاہیے آپ اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں کوئی برائی نہیں ہے اچھے دوستوں کا انتخاب کریں اچھے ساتھیوں کا انتخاب کریں ان سے آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی لیکن پردے کے جو احکام ہیں اور پردے کی جو پابندی ہے اس کا لحاظ بھی ہونا ضروری ہے تو اپنے گھروں میں بلا روک ٹوک غیر محرم دوستوں کو یا رشتہ داروں کو بلانا اور عورتوں کے ساتھ ان کا بے تکلف ہونا یہ برائیوں کی جڑھ ہے اور اس سے بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے بہت سی تقریبات میں شادیوں میں لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور وہاں بھی پردے کا احتمام نہیں ہوتا کوئی جان پہ جان کا آدمی مل جاتا ہے مارکیٹ ہی کا کوئی دکاندار مل گیا تو اپنی بیوی کا تعرف کراتے ہیں اس سے یہ میری بیوی ہے انگریزی میں بھی بول دیتے ہیں تو اس طرح سے غیر محرموں سے بیویوں کا تعرف کرانے کا کیا معنی ہے مقصد کیا ہے اس کے پیچھے کیوں بیوی کا تعرف غیر محرم سے کرایا جا رہا ہے مارکیٹ کا آدمی ہے آپ کا پڑوسی دکاندار ہے یہ آپ کا دوست ہی ہے کوئی ہے غیر محرم ہے اس کے ساتھ بیوی کا تعرف یہ غیر اسلامی فعل ہے غیر اسلامی کام ہے جس سے مسلمانوں کو اپنے معاشرے کو پاک کرنا چاہیے اور اسی قبیل کی اور بہت ساری برائیاں جو آج ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں اور مسلمانوں ہی میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا عالی تعلیمی آفتہ ہے اور بڑا ایڈوکیٹڈ ہے تو وہ اب آزاد ہے اس پر کوئی شریعت کا قانون لاغو نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ صاحب ہم اپنی مرضی سے جیئیں گے اپنی مرضی سے چلیں پھریں گے اپنی مرضی سے پہنیں گے جو ہمارا دل آئے گا پہنیں گے آپ کون ہیں ہم پر پابندی لگانے والے تو میرے بھائیو ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ واقعی مسلمان ہیں اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لگتے ہیں قرآن پر ایمان لگتے ہیں قیامت کے دن پر ایمان لگتے ہیں تو یہ پابندیاں ہماری جانب سے نہیں ہیں جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ میری اپنی نہیں ہے آپ کی اپنی نہیں ہے وہ اللہ کا پیغام ہے وہ اللہ کا قانون ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے یہ ہمارا قانون نہیں ہے نہ ہماری بات ہے شریعت کے جو احکام ہیں وہ ہماری طرف سے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں اگر آپ اللہ رسول کو مانتے ہیں تو ان کو قبول کیجئے ان پر عمل کیجئے یا پھر اعلان کر دیجئے کہ ہم نہیں مانتے تو یہ شبہ دور ہو جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں ایک آدمی کہہ دے کھل کر مسلمان نہیں ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جانے اس کا اللہ جانے اس کی آخرت جانے اب اس پر کوئی پابندی نہیں ہے نہ پردے کی پابندی ہے نہ خلاقیات کی پابندی ہے نہ شرک سے بچنے کی پابندی ہے نہ عبادات کی پابندی ہے کچھ نہیں ہے آزاد ہے جو چاہے کرے تو اگر مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو تو پھر لازم ہے ضروری ہے کہ شریعت اسلامیہ کے قوانین کی احکام کی پابندی کی جائے اسی طرح میں نے ارس کیا تھا پچھلے جمعہ کو کہ مساجد کا اصلاح معاشرہ میں بہت بڑا کردار ہے یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ مسجد ہے یہ ایک مکان ہے جسے مسجد کا نام دیا گیا ہے اور جب یہ مسجد ہو گئی تو یہ اب کسی کی ملکیت نہیں رہی یہ اللہ کی ملکیت ہے وقف ہے اور اس کی نسبت اللہ رب العالمین سے ہو گئی اب یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم اس گھر میں اللہ کے مہمان ہیں یہ مسجد کے نام سے جو گھر بنایا جاتا ہے اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ منورہ بھی پہنچے نہیں ہیں مدینہ کے قریب میں ایک چھوٹی سی بستی چھوٹا سا گاؤں ہے قبا نام کا وہاں آپ کے ننہال کے لوگ آباد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں قبا میں قیام کیا چند ہی دن قیام کیا لیکن قیام کے دوران وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھتی آج وہ علاقہ جب مدینہ کی توسیح ہوئی شہر بڑا ہوا تو وہ نواہی بستی وہ دیہات وہ گاؤں مدینہ میں شامل ہو گیا مسجد قبا کے نام سے وہ مسجد موجود ہے وہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کے دوران اس کی تعمیر کی تھی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر چند دنوں کے لئے قیام فرمایا وہاں مسجد کی بنیاد رکھتی آج وہ مسجد بھی موجود ہے مدینہ منورہ میں اور اس کی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے جائے اور قبا میں جا کر دو رکھتیں پڑھے اسے عمرے کا عجر ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہفتے میں ایک دن یا ہفتے کے دن کبھی پیدل اور کبھی سواری پر قبا جاتے تھے اور دو رکھتیں ادا فرماتے تھے پھر آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ میں آنے کے بعد اپنے ایک چہیتے صحابی کے گھر میں قیام فرمایا اور وہ اللہ کے حکم سے تھا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اپنا گھر نہیں بنایا پہلے مسجد بنائی مسجد کیلئے زمین خریدی اور اس میں مسجد کی تعمیر کی اور تعمیر میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے یعنی آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے ایٹے اٹھاتے تھے دیوار کی تعمیر میں شریک ہوتے تھے بنیادے کھوڑنے میں شریک ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد تعمیر کر لی اس کے بعد اپنے گھر کا انتظام کیا مسجد ہی کے برابر میں اپنے گھر کی تعمیر کی تو اس سے انتظام لگائی ہے کہ مسجد کی اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے پہلے مسجد کا قیام کیا تو مسلمانوں کے لیے مسجد کا قیام مسجد کی آبادی مسجد کو آباد رکھنا اور مسجد سے وہ فوائد حاصل کرنا جو مسجد کے قیام میں شامل ہیں وہ ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی بڑی فضیلت بیان کی تعمیر مسجد کے سلسلے میں کئی حدیث ہیں عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدن یبتغی بہی وجہ اللہ بن اللہ لہو مثلہو فی الجنہ رواہ البخاری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لئے مسجد تعمیر کی اللہ کی رضا کے لئے مسجد بنائی تو اللہ اسی جیسا گھر اس کے لئے جنت میں عطا فرمائے گا عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہو قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدن یذکر فی اسم اللہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ہوں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ کے ذکر کے لئے اللہ رب العالمین اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے اسی طرح اس تعلق سے اور بھی احادیث ہیں ایک حدیث میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ فرماتی ہیں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد بنائی اور اس میں دکھاوا ریا کا کوئی اس کا ارادہ نہیں اللہ کی رضا کے لئے ریاکاری سے پاک بن اللہ لہو بیتاً فی الجنہ اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے ایک اور حدیث ہے اور بہت عظیم حدیث ہے ابن ماجہ کی روایت عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتی ہی بعد موتی علماً علمہو ونشرہو وولدن صالحاً ترکہو ومصحفاً ورسہو او مسجدن بناہو او بیتن لابن السبیلی بناہو او نہرن اجراہو او صدقتن اخرجہا من مالہی فی صحتہی وحیاتی یلحقہو من بعد موتی ہی رواہ ابن ماجہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے وہ اعمال اور وہ حسنات جو اسے مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتے ہیں وہ یہ ہے زندگی میں تو ہم بہت ساری چیزیں اپنے عیش و آرام کے لئے جمع کر لیتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں آخرت کے لئے بھی کرتے رہنا چاہیے کہ آخرت کا آرام حقیقی آرام وہی ہے دنیا کی پریشانیاں عارضی ہیں لیکن آخرت کی پریشانی اگر ہے تو اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل مسئلہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آپ نے فرمایا کہ مومن کے وہ اعمال اور وہ حسنات وہ نیکیاں جو موت کے بعد اس کے کام آئیں گی ان میں سب سے پہلی چیز ہے علماً علمہو و نشراہو علم جو اس نے کسی کو دیا ہو یا اسے پھیلایا ہو علم کو پھیلانا علم کا سکھانا علم کو لوگوں تک پہنچانا علم کی نشروشات کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ مرنے کے بعد بھی صدق جاریہ بن جاتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا عجر ملتا رہتا ہے دوسرا ہے وَوَلَدًا سَالِحًا طرح کہو نیک اولاد جو چھوڑ کر گیا نیک اولاد نیک اولاد کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی تربیت کرنی ہوگی اپنے بچوں کی بچپن ہی سے ان کے اخلاق ان کے اقائد عبادات کی پابندی اچھی باتوں کی طرف ان کا رجحان اچھا ذہن بنانا لڑکا ہوئے لڑکی بچوں کی تربیت والدین دونوں کی ذمہ داری ہم نے اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لی اور بچے ہمارے نیک اٹھ گئے دیندار بن گئے تو یہ ہمارے لیے آخرت میں موت کے بعد صدق جاریہ ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات اس حدیثوں بیان فرمائی وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَقَهُ نیک اولاد جو چھوڑ کر گئے ہیں لوگ وہ صدق جاریہ ہے وَمُصْحَفًا وَرَّسَهُ اور قرآنِ کریم جو اپنی وراثت میں چھوڑ گیا ہے قرآنِ کریم کی اشاعت قرآنِ کریم کی تعلیم قرآنِ کریم کا درس قرآنِ کریم کا فہم خود حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا آدمی اپنی وراثت میں علمِ قرآن چھوڑ کر گیا ہے قرآن کا درس چھوڑ کر گیا ہے قرآنی تعلیمات لوگوں کو بتاتا بتاتا دنیا سے چلا گیا ہے تو یہ ایسا عمل ہے کہ ملنے کے بعد صدق جاریہ بن جائے گا ہمیشہ اس کا عجل ملنے کے بعد ملتا رہے گا قیامت تک پانچوی چیز ہے وَمَسْجِدًا بَنَاهُوا اور جس نے مسجد کی تعمیر کی مسجد کی تعمیر صدق جاریہ ہے منے کے بعد قیامت تک عجل ملتا رہے گا اَوْ بَيْتًا لِعِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُوا مسافر خانہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایسا گھر بنا دیا ہو کہ مسافر یہاں آرام کر کے اور اپنی راہ پکڑے اپنی منزل کو چلے جائے ایسے گھر کی تعمیر بھی مسافر خانے کی تعمیر بھی صدق جاریہ ہے اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِمْ مَالِهِ فِي صِحَتِهِ وَحَيَاتِهِ اپنی صحت تندرستی کے عالم میں اپنی زندگی میں جو صدقہ کیا ہے جو نیک کام کیا ہے جو غریب کی مدد کی ہے وہ بھی صدق جاریہ ہو جائے گی اور ملنے کے بعد اس کا عجر ملتا رہے گا نبی علیہ السلام کا فرمان يَلْحَقُهُ مِمْ بَعْدِ مَوْتِهِ یہ وہ عامال ہیں وہ نیکیاں ہیں وہ حسنات ہیں جن کا عجر ملنے کے بعد ملتا رہتا ہے تو ان میں ایک مسجد بھی ہے تعلیم ہے قرآن کریم کی تعلیم ہے مسافر خانے کی تعمیر ہے اور ایک ہے اَوْ نَحْرَنْ اَجْرَاهُ نَحْر جاری کرنا نَحْر خُدْوائی ہو لوگوں کے عام لوگوں کے فائدے کے لیے وہ بھی صدقہ جاریہ تو یہ وہ عامال ہیں جن کا عجر ملنے کے بعد بھی ان کاموں کو انجام دینے والوں کو ملتا رہتا ہے تو میرے بھائیوں مسجد سے ہمارا تعلق بنیادی ہے ایمانی تعلق ہے اسلامی تعلق ہے اور مساجد اسی لیے تعمیر کی گئی ہیں اور اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ ان میں نماز پڑھی جائے ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے ان میں تعلیم دی جائے ان میں مسلمانوں کے لیے مشاورت کا انتظام ہو مسلمانوں کے معاملات پر غور و فکر کے لیے بیٹھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مدینہ منورہ کی مسجد وہ مرکز تھی اسلام کا اور تئیس سال نہیں صرف دس سالوں میں کیونکہ تیرہ سال مکہ کے ہیں دس سال مدینہ کے ہیں صرف دس سال کے مختصر عرصے میں مدینہ منورہ کی مسجد سے اسلام کی دعوت دنیا کے بیشتر مقامات میں پہنچی دنیا کے اکثر علاقوں میں اسلام پہنچ گیا صرف دس سال کے عرصے میں کہاں سے وہ کام ہوا مسجد نبی سے مسجد الرسول سے بہت بڑی مسجد نہیں تھی آج تو بہت بڑی ہے آج تو اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ جتنا بڑا اس زمانے میں مدینہ منورہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں مدینہ جتنا بڑا تھا آج پوری مسجد اس علاقے پر محیط ہے چھوٹی مسجد تھی اسی میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھاتے تھے خطبہ دیتے تھے وہاں لوگوں کو جہاد اور غزوے کی تیاری کیلئے بھی بٹھا کر مشورہ کرتے تھے وہاں مسلمانوں کے معاشی مسائل بھی حل ہوتے تھے سیاسی مسائل حل ہوتے تھے مسلمانوں کے فوائد کے لئے مشورہ ہوتے تھے وہیں بیٹھ کر تعلیم کا کام بھی ہوتا تھا مسجد بنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ایک حصے میں ایک علاقے میں ایک چبوترہ بنایا اس پر سائبان ڈالا اور وہاں بچوں کے پڑھنے کی اور نوجوانوں کے پڑھنے کی بوڑھوں کے پڑھنے کے لئے وہاں انتظام کیا وہاں بوڑھے لوگ بھی پڑھتے تھے بچے بھی پڑھتے تھے جوان بھی پڑھتے تھے جنہیں اصحابِ صفحہ کہتے ہیں وہ صحابہ جو اس چبوترے پر بیٹھ کر علمِ دین حاصل کرتے تھے انہیں اصحابِ صفحہ کہا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تعلیم کا انتظام بھی تھا تو مسلمانوں کی مساجد میں تعلیم کا انتظام ہو لوگوں کے پڑھنے کا انتظام ہو اور ہر ایک عمر کے لوگوں کے لئے ہو یہ مسجد کا بنیادی مقصد ہے مسجد کا اصلاح معاشرہ میں یہی کردار ہے کہ مسجد ہی سے اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے مسجد ہی سے صفائق کی رکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے مسجد ہی سے اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے مسجد ہی سے قرآن کریم کا درس ہوتا ہے مسجد ہی سے حدیث کا درس ہوتا ہے مسجد ہی سے اسلامی احکام بیان کیے جاتے ہیں یہ سارا کردار ہے بنیادی مسجد کا لیکن آج میرے بھائیو ہماری مسجدیں اس کردار سے محروم ہیں آج مسجدیں بڑی عالی شان ہیں اور کروڑوں روپے کا خرچ مسجدوں میں ہو رہا پتھر سنگ مرمل کیا کچھ نہیں لگ رہا غیر ضروری پیسہ بھی مسجدوں میں خرچ ہوتا ہے اس سے مسلمانوں کو پرحس کرنا چاہیے ضرورت ہو تو خرچ کیجئے عجر ملے گا انشاءاللہ اور بلا ضرورت آپ کریں گے تو اس کا ووال ہو جائے گا جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کیجئے مسلمانوں کی ضرورتوں کے بہت سارے کام ہیں جہاں اخراجات کی ضرورت ہے وہاں لگانا چاہیے اور حالت ہماری یہ ہے عام طور پر مسجدیں تو ہم نے بنا دی کروڑوں کی لاغت سے اور امام کی تنخواہ کتنی ہیں چھ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار امام کی تنخواہ کا میعار یہ ہے آج مہنگائی کے دور میں کیا ہو اتنے پیسوں میں کس کا گھر چلتا آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں مسجد میں لگا دیئے کروڑوں روپے اور امام کی تنخواہ پھر امام بھی ایسے ملتے ہیں وہ بھی ایسے ملتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو لے کر بیٹھیں آپ کی اصلاح کریں اور ان میں یہ جرت بھی نہیں ہوتی کہ وہ آپ اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کی نشاندہی کر سکیں اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی برامان جائے گا کوئی ناراض ہو جائے گا اور ناراض ہو گیا تو ممکن ہے میری یہ ملازمت ہی ختم ہو جائے آدمی کی روٹی روزی کا مسئلہ رہتا ہے بڑے مسائل ہیں تو امام کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں ہو رہی ہے اس کے اسباب ہے اور اس کا ایک بڑا سبب ہم لوگ ہیں ہم لوگ ہیں انتظامیاں ہیں متولیان ہیں وہ لوگ ہیں تو امام جو اسے کام کرنا چاہیے قوم کی اصلاح کا قوم کی بہبود کا قوم کے صدھار کا وہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ اسے مواقع نہیں ہیں وہ اور وہ ایک دہاتی مثال ہے بھائی جیسی تمہاری دال بھات ویسی بیری فاتحہ جیسی دال بھات ہوگی ویسے فاتحہ ہوگی تو آج صورتحال ہماری اتنی بگڑی ہوئی ہے اور یہ بھی میں آپ سے ارز کر دوں مدارس میں پڑھنے والے اچھے لڑکے زہیر لڑکے باصلاحیت طلبہ جو مدارس سے نکل رہے ہیں جن میں اچھی صلاحیت ہے قابلیت ہے وہ اب مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں اب مسجدوں کا رخ نہیں کر رہے ہیں وہ وہ بڑی کمپنیوں میں جا رہے ہیں وہ ہسپتالوں میں جا رہے ہیں وہ بڑی بڑی فیکٹریوں میں جا رہے ہیں یا باہر کے ملکوں کا بیزہ حاصل کر کے وہاں نوکری کر رہے ہیں کیوں کہ یہاں آٹھ ہزار دس ہزار ملے گا اور وہاں پچاس ہزار کمائے گا وہاں ساٹھ ہزار کمائے گا یہاں کیوں آئے گا وہ ہسپتالوں میں آج کل عرب ملکوں سے مریض آتے ہیں اور وہاں مترجم کی ضرورت ہوتی ہے عربی جاننے والے لڑکا جو اچھا ذہین ہے عربی اچھی جانتا ہے مدرسے سے نکلا ہے فس خلاس پوزیشن ہے اس کی وہ ہسپتال میں جا کر جوب کرتا ہے وہاں اس کو پیتیس ہزار چالیس ہزار پیتیس ہزار تنخواہ ملتی ہے میں گیا ہوں ملاقاتیں کی ہیں میں نے لوگوں سے جینیو میں لوگ پڑھ رہے ہیں جامعہ میں پڑھ رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کی کہا کہ بھائی آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں آئیں مساجد میں درس دیں تو لوگوں کا یہی کہنا کہ بتائیے ہمارا مستقبل کیا ہے مسجد سے چھوڑنے کے بعد ہماری ملازمت کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کون ناراض ہو جائے اور باہر نکال دیں اور کس طرح نکالے گا عزت سے نکالے گا کہ بے عزتی کر کے نکالے گا کوئی اعزام لگا کے نکالے گا کیسے نکالے گا یہ مساجد کے حالات ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اسلاح کی تو میرے بھائیو آج اچھے بسلاحیت لڑکے جو مدارس سے نکل رہے ہیں اور آپ جن پر پیسہ خرش کر رہے ہیں مدارس کو چندہ دیتے ہیں آپ بھی کے چندوں سے مدارس چل رہے ہیں وہ پیسہ جن بچوں پر لگ رہا ہے اور جو بچے تیار ہو رہے ہیں دین کی خدمت کے لئے آج وہ مسجد و ممبر اور محراب کا رخ نہیں کرتے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے عام طور پر مساجد کے حالات ہیں تو مسجدوں کا جو کردار معاشرے کی اصلاح کے لئے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے اور مساجد سے وہ کام ادا نہیں کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو تعلیم کا مرکز قرار دیا ہے ایک حدیث ہے آپ نے سنی بھی ہوگی جس میں آپ نے فرمایا نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع قوم فی بیت من بجوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم اللہ نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہو ومن بطعہ به عملہو لم يسرعو به نسبہو رواہ مسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ قوم کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں وہاں جمع ہوتے ہیں قرآن کریم کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اس کا درس سنتے ہیں درس دیتے ہیں یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم آپس میں ایک دوسرے کو قرآن پڑھاتے ہیں قرآن کا درس دیتے ہیں نزلت علیہم السکینہ اللہ کی طرف سے ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے سکون اور راحت و اتمنان کا نزول ہوتا ہے وغشیتهم الرحمہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے وحفتهم الملائکہ فرشتے آ کر ان پر سایہ کرتے ہیں ودکرہم اللہ فی من عندہو اور اللہ رب العالمین اپنے پاس ان کا ذکر کرتا ہے اور ایک آخری جملہ اس حدیث کا بہت اہم ہے فرمایا جو آدمی اپنے عمل سے پیچھے ہو جائے گا اپنی بے عملی کی وجہ سے پیچھے ہو جائے گا لم يسرع من بہی نصبہ اس کا نصب اس کا خاندان اسے آگے نہیں پہنچائے گا اسے آگے نہیں کرے گا آج کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں فلا خاندان کا فرد ہوں فلا خاندان سے میرا نصب جڑا ہوا ہے فلا میرے باپ دادا تھے یہ کام نہیں آئے گا عمل سے پیچھے رہ جائے گا کوئی آدمی تو باپ دادا اور خاندان کے بڑے بزرگوں کا عمل ان کا تقوی اسے آگے نہیں پہنچائے گا ہمیں آگے کون پہنچائے گا ہمارا اپنا عمل پہنچائے گا ہمارا تقوی پہنچائے گا ہمارا عقیدہ پہنچائے گا ہمارے اچھے عامال پہنچائیں گے کوئی نصب کوئی نسبت کوئی تعلق ہمیں آگے نہیں کرے گا تو مساجد کا جو کردار ہے وہ کردار ہم بحال کریں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے ہمیں خود اپنی ذاتی طور پر اصلاح کی توفیق اطاف فرما اجتماعی طور پر اصلاح کی توفیق اطاف فرما ہمارے معاشرے کو صدھار دے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے یقول قولی هذا واستغفروا اللہ لي ولكم ولسائل المسلمین واستغفروه انہو هو الغفور الرحیم